تو اللہ والوں کا جو راستہ ہے بعض نادان لوگ اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت ان کے مختلف راستے ہیں کوئی قادری ہے کوئی چشتی ہے کوئی سہروردی ہے کوئی نقشبندی ہے کوئی ہنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی ہنبلی ہے یہ سبہ الگ الگ راستے پر چل رہے ہیں ہم قرآن و حدیث کے راستے پر چل رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی کی بنا پر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اہل سنت کے جتنے سلاسل ہیں بزرگان دین اولیاء اللہ کے جتنے سلسلے ہوئے چاہے وہ قادری چشتی سہروردی نقشبندی جتنے بھی سلسلے ہیں اور اسی طرح فقہ میں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی یہ جتنے بھی جماعتیں ہیں یہ تمام کے تمام جماعتیں دراصل سیدھی راہ پر چلنے والے ہی جماعتیں ہیں یہ کوئی الگ سے ہٹ کر جماعتیں نہیں ہیں ان کا راستہ الگ الگ نہیں ہے سب کا راستہ سرات المستقیم ہے مثلا اس کی ایک آسان مثال ہمارے مفسرین اکرام نے بیان کی کہ ایک طبیب ہوتا ہے ایک یونانی طبیب ہوتا ہے کوئی مریض پریشان ہے مرض میں مطلع ہے تو اس کوئی مرض کو دور کرنے کے لیے یونانی طبیب جڑی بوٹیوں سے اس کی مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح جو انگریزی ڈاکٹر سے ایلوپیتی کے جو ڈاکٹر سے یہ جو ڈاکٹر سے وہ بھی الگ طریقے سے علاج کرتے ہیں مریض کا ان کا طریقہ الگ ہے اور اسی طرح یونانی طبیبوں کا راستہ طریقہ الگ ہے اور اسی طرح آئیرویدک جو ڈاکٹر سوتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہے اور اسی طرح ہومیپیتی کے ڈاکٹر سوتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہے طریقے سب کے جدہ جدہ ہیں لیکن مقصد یہی ہے کہ مریض کا مرض قتم ہو جائے سب کا مقصد یہی ہے کہ مریض کو صحت مل جائے شفا مل جائے کوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کر رہا ہے کوئی ماجون سے علاج کر رہا ہے کوئی شربت سے علاج کر رہا ہے کوئی عرق سے علاج کر رہا ہے دوائے سب کے الگ الگ ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ مریض کا مرض قتم ہو جائے ٹھیک اسی طرح جتنے بزرگوں کے سلسلے ہیں سب کے راستے اگرچہ کہ الگ الگ طریقے کے ذکر و اذکار ہیں لیکن منزل مقصود یہی ہے کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے خدا بندے سے راضی ہو جائے بندہ جنت میں داقل ہو جائے مقصد سب کا ایک ہی ہے اور یہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے طریقے جدہ جدہ ہے لیکن مقصد اور راستہ سب کا ایک ہی راستہ ہے وہ صراط المستقین کا راستہ ہے اسی لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں